موسیقی 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 سب سے بڑا مقام کس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پیر کا آپ نے بول رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مقام ہے سرکار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنگ پسند ہے وہ سفید اور آپ کے پیر کو رنگ پسند ہے یہ اب آپ نے پیر کا رنگ لیا مجنی میاں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے نہیں لیا تو آپ نے کس کو پڑا سمجھا نہیں نہیں اوپر نہیں یہ ٹوپی بھی پیر کی ہے نہیں یہ ٹوپی بھی پیر کی ہے اس طرح کی ٹوپی یہ ٹوپی جو ڈیزائن ہے یہ بھی پیر کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کا ڈیزائن نہیں ہے یہ ٹوپی پیر یہ پیر ایسی ٹوپی پہنتا ہے اور پیر ایسا لباس پہنتا ہے اس لیے آپ نے یہ پہنا ہوا میرے بھائیوں رسول اللہ ﷺ نے سفید نہیں یہ حقیقت ہے لیکن ہم ظاہر جو دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم بتائیں گے رسول اللہ ﷺ نے مردوں کے لئے صفید کلر کو افضر کعار دیا تمجھ گئے اب رسول اللہ ﷺ نے جو کلر دیا ہے ہم اس کلر کو افضر سمجھیں گے پیروں کے کلر کو افضر نہیں سمجھیں گے پیر کی سنت لیکن پیر کی سنت پر عمل کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ نے فرمایا اے ایمان وادو اللہ کے تاہب کر اللہ کے رسول کے تاہب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاہب کا حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا جو میری نافرمائی نہیں کرے گا جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا تو پیروی کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے فرمایا رسول اللہ فقط اطا اللہ جس نے رسول کی پیروی کی اس نے عمدہ کے حدود کسی پیر کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس لیے کسی پیر کی پیروی نہیں کی جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے گھرنٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اللہ نے ان کو معصوم بنائے لیکن کوئی پیر معصوم نہیں ہے اس سے غلطی ہوگی ہے خطا ہوتا ہے آپ ان کی سنت پر چل رہے ہونا انہوں نے جو یہ گلر اختیار کیا ہے جو ان کی غلطی ہے اور آپ ان کی غلطی پر چل رہے ہو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ صرف زبان سے کہتے ہو رسول اللہ سب سے آدھا سب سے افضل جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیر کو لے کے چلتے ہو پیر کا کلب لے کے نہیں نہیں اب آپ نے لباس لباس کی بات کریں آپ آپ کا لباس لباس عبادت نہیں ہے چیگہ اگر آپ یہ لباس اگر آپ یہ نہ کہتے کہ میں پیر نے کلر پسند کیا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا آپ نے کہا یہ کلر پیر نے پسند کیا کیا بولا میں؟ آپ نے کہا یہ میرے پیر کو کلب پسند ہے تو یہ تو پیر کی سنت ہوئی نا کہ ان کی پسند پر چل رہے ہیں آپ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر چلنا چاہیے تو آپ نے کہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اتنی سی اور سی پسند پورا جسی نہیں میرے بھائی سنیئے زبان سے جب ہم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیکا سنت پر چلیں پیروں کے طریقے پہ نہ چلیں پیروں کے سنت پہ نہ چلیں اس لیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا صحابہ اکرام ابو بکر ورثمان عدی اللہ علیہ وسلم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلتے تھے امام حنیق عرامت اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چلتے تھے اس لیے پیروں کے سنت پہ نہ چلیں پیروں کے طریقے پہ نہ چلیں یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے بلکہ گمراہی کا راستہ ہے اور ہدایت کے راستے کو پکڑیں گے تو جنت ملے گی گمراہی کے راستے پر چلیں گے تو جنت نہیں ملے گی اس لئے میرے بھائیوں محلومت ہے یہ پندر نہیں تھا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت آمین تفصیلی جواب تو پھر دیں گے اس وہابی سے پوچھنا کہ اس نجدی متوے کے سرفے جو لال رومال ہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفے رکھا تھا کبھی بغیر امامیں کے صرف سرفے رومال حضور علیہ السلام نے کبھی رکھا ہے اور اگر رکھا بھی ہے تو کیا اس رنگ کا اس ڈیزائن کا رکھا ہے جو خاص آل سعود نجدیوں کی ڈیزائن ہے اگر یہ انڈین بیچارہ مرید جو جاہل ہے جواب نہیں دے پا رہا ہے اس کو پریشان کر رہا ہے یہ تو اپنے آپ کو علم کہتا ہے وہ حدیث بتا ہے کہ کس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لال ڈیزائن والا رومال رکھا ہے ثابت کرے اگر نہیں ثابت کر سکتا تو وہ بھی اپنے آقاؤں یعنی آل سعود کا مرید ہے گویا کے ان کی پیروی کرتا ہے جب سفید رنگ افضل ہے تو رومال میں بھی سفید افضل ہے جب سفید افضل ہے تو کھلی جببہ سفید ہو یہ کافی نہیں ہے رومال میں بھی سفید افضل ہے امامے میں بھی سفید افضل ہے اس سے تو امامہ باندھا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ امامے میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمائم تیجان العرب امام عربوں کا تاج ہے تو کیوں یہ بغیر امامے کے ہے سنت کو کیوں اس نے ترک کیا اور کیوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف آل سعود والی ڈیزائن یہ والا رومال جو ہے لال رومال یہ سر پہ رکھتا ہے تو وہ خود بھی بیداتی ہے اس کے پیر جو ہیں وہ آل سعود ہیں وہاں سے اس کو بغیر ملتی ہے پیسہ ملتا ہے اس لئے ان کی غلامی کا نشان سر پہ رکھا ہے اس نے اس وقت اس کو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ سنت کے خلاف ہے پہلے وہ جواب مانگئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کا رومال سر پہ رکھا رکھا یا نہیں رکھا رہا سوال لباس کا تو سفید رنگ افضل ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سفید کے علاوہ کوئی اور پہننا آرام بلکہ حدیث شریف میں لال رنگ بھی ثابت ہے حدیث شریف میں دوسرے رنگ بھی ثابت ہیں کیا پوری دنیا کے وہاں بھی سوائے سفید کے کوئی رنگ پہنتے ہی نہیں کیا خود نجدی متوہ سفید کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں پہنتے کبھی کبھار کالا جببہ پہنتے ہیں کبھی کبھار کریم جو مین جو سفید جببہ یا لوگ پہنتے ہیں اس کے اوپر جو کوئٹ ٹائپ جببہ ہوتا ہے کبھی کبھار وہ کالا ہوتا ہے ان کا اس پر سنہری گوٹ ہوتی ہے سنہری گوٹ والا جببہ کبھی حضور علیہ السلام نے نہیں پہنا پہنا تو ثابت کرو کالا رنگ پہنا ہے سنہری گوٹ اگر پہنا ہے تو ثابت کرو اور اگر پہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رنگ بھی تو پھر ہمپے کیوں اعتراض ہے معلوم یہ ہوا کہ سفید رنگ افزل ہے اگر افزل کے خلاف کوئی کرے تو وہ گنے گار نہیں ہوتا افزل کا ترک کرنا جائز ہے اتنا بھی اس کو نہیں معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا وہی حرام ہے جس چیز سے منع نہیں کیا وہ حرام نہیں ہے یہ اپنی طرف سے اس چیز پہ حرام قرار دے رہا ہے جسے رسول اللہ نے حرام قرار نہیں دیا تو یہ نئی شریعت گار رہا ہے یہ بدات گار رہا ہے